السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفاء و سلام من العبادہ اللہین استفعام آباد محترم ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر انتیسویں پارے کا آٹھمہ رکوع جس کے اندر نو آیتیں ہیں سورہ معارج سورہ نمبر ستر میں آیت نمبر چھتیس سے آیت نمبر چوالیس تک اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَا لِلَّذِينَ قَفَرُ قِبَلَكَ مُحْتَعِينَ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی طرف دوڑے آ رہے ہیں عَنِ الْيَمِينَ وَعْنِ الشِّمَالِ عِزِينَ دائیں اور بائیں سے ٹولیا بنا بنا کر چلے آ رہے ہیں آیت مَوْكُلُمْ رِئِمْ مِنْهُمْ اَيُدْخَلَ جَنَّتَ نَعِيمٍ کیا ان کافروں میں سے ہر آدمی اس لالچ میں ہے کہ اسے نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا ایسا ہرگز نہیں ہوگا ہم نے ان لوگوں کو اس چیز یعنی حقیر پانی منی کے نطفے سے پیدا کیا جسے یہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں فَلَا اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ میں مشرکوں اور مغربوں کے رب کی قسم کھاتا ہوں بے شک ہم اس بات پر قادر ہیں اللہ ان نبدل خیرم منہم ومانہن بمسبوقین کہ ان کافروں کے بدلے ان سے بہتر لوگ اچھے لوگ لے آئیں اور ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا ہم ایسا کرنے سے آجز نہیں ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بیکار باتوں اور کھیل کود میں مشکول چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ وہ لوگ اس قیامت کے دن کو پالیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے جس دن وہ لوگ اپنی قبروں سے اتنی تیزی سے نکلیں گے جیسے وہ لوگ آستان و بتوں کی طرف دوڑ رہے ہیں ان کی نظریں نگاہیں جھکی ہوں گی یہ وہی قیامت کا دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر انتیسوں پارے کا آٹھمہ رکوہ جس کے اندر نو آیتیں ہیں سورہ معارج سورہ نمبر ستر میں آیت نمبر چھتیس سے آیت نمبر چھوالیس تک چھتیس سنتیس پہ غور کیجئے کافروں کی حالت بیان کی گئی ہے کہ وہ دائیں اور بائیں سے گروہ بنا بنا کر آپ کے پاس دورے چلے آ رہے ہیں آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں بات سن کر عمل کرنے کے بجائے وہ لوگ آپ کا مزاق اڑاتے ہیں ٹولیوں میں بڑھ جاتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر مسلمان جنت میں جائیں گے تو ہم تو پہلے جنت میں جانے والے ہیں ہم ہی داخل ہو جائیں گے تو کیا ایسا ہوگا؟ جی نہیں ایسا بالکل نہیں ہوگا پھر آگے آیت ہے آیت نمبر چالیس پہ غور کیجئے میں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم کھاتا ہوں بے شک ہم اس پر قادر ہیں آپ غور کرتے ہوئے چلیں یہاں آیا مشرقوں کا رب مغربوں کا رب تو آیت نمبر چالیس ہے سورہ معارج میں تو اصل میں سورج جہاں سے نکلتا ہے ہر روز الگ الگ نکلتا ہے اس لئے آیا مشرقوں کا رب نکلنے کے اعتبار سے ویسٹ میں کہاں کہاں سے نکلتا تو ہر دن الگ الگ طریقے سے نکلتا اس لئے کئی مشرق ہو گئے پھر جو ڈوبتا ہے تو الگ الگ جگہ پر ڈوبتا ہے اس لئے کہا مغربوں کا رب تو یہ مہینے کے اعتبار سے کہ الگ الگ ہر دن ڈوبتا ہے نکلتا ہے تو اس اعتبار سے مشرقوں اور مغربوں کا رب سورہ رحمان میں ہے سورہ رحمان سورہ نمبر پچھپن آیت نمبر سترہ رب المشرقین و رب المغربین کہ دو مشرق اور دو مغرب کا رب ہے تو ایک گرمی کا مشرق الگ ہے اور سردی کا مشرق الگ ہے پھر اسی طرح گرمی کا مغرب الگ ہے اور سردی کا مغرب الگ ہے اس لئے اس کا ذکر ہے سورہ مزمل سورہ نمبر تہتر آیت نمبر نو رب المشرقی والمغرب کہ مشرق کا رب ہے اور مغرب کا رب ہے تو ایسٹ اور ویسٹ دونوں کا رب اللہ ہے تو یہ اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے آیت نمبر اکتالیس پر غور کیجئے ہم ان کے بدلے ان کافروں کے بدلے اچھے لوگوں کو لے آئیں اور ہم آجز نہیں ہیں ہمیں کوئی آجز نہیں کر سکتا آیت نمبر تینتالیس پر غور کیجئے ان کی حالت بیان کی جارے وہ لوگ قبروں سے نکلیں گے تو اتنی تیزی سے بھاگ رہے ہوں گے جیسا کہ دنیا میں لوگ غیر اللہ کو پوچھنے والے لوگ غیر اللہ کی طرف بھاگتے ہیں بوتوں کی طرف بھاگتے ہیں آستانے کی طرف بھاگتے ہیں پوجھنے کے لیے بھاگتے ہیں تیزی سے چلے جا رہے ہیں صبح صبح کے وقت حاضری دیتے ہیں قیامت کے دلوی قبروں سے اسی طریقے سے نکلیں گے آستانوں کی طرف بھاگ رہے ہیں ایسا ہوگا اس دن سب نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور یہ وہی دنیں جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے تو ناظرین اکرام آج کے درست سے بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے عمل کرنے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دیامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ